اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آپ لوگ کیسے انتریک ہیں تو آج میں ریسی پی لے کر رہی ہوں آئس کریم کی لیکن آپ لوگوں نے پتہ نہیں یہ ریسی پی کبھی دیکھی بھی ہوگی یا نہیں یہ ریسی پی جو ہے تو میں بغیر فریزر کے بنا رہی ہوں آئس کریم ہم برف میں بنائیں گے اور یہ دس سے پندرہ منٹ میں یہ فریز ہو جائے گا اور آپ لوگ یہ بہت کوئک ہے اور بہت جلدی آپ آئس کریم ریڈی کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آئس کریم پاورڈر اور کسٹڈ ان دونوں کے ڈبے آسانی سے بازار میں مل جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے اور ایک کپ ایک کپ ملک لے لینا ہے اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے دو کلو دودھ لے لینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے بوائل کر لینا ہے اور ہاف کپ چینی ایڈ کر کے آئس کریم پاورڈر اور جو ملک ہم نے مکس کیا تھا وہ ہم اس میں اچھی طریقے سے ایڈ کریں گے اور اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور پھر تھوڑا سا بوائل ہونے کیلئے چھوڑ دیں گے کہ یہ اچھے طریقے سے گاڑا ہو جائے اور ہم اسی طریقے سے اس کو مکس کرتے رہیں گے دس منٹ دس منٹ کے بعد یہ گاڑا ہو چکا ہے اب تھوڑا سا پانچ منٹ اس کو اور چھوڑیں گے کہ یہ اور بھی گاڑا ہو جائے یہ اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ دیں گے اور اس تک ہم برف کو جو ہے نا تو وہ ریڈی کر لیں گے اس آئس کریم ریسی پی کو چند رات میں بنایا تھا تو میں نے میندی بھی لگا لی تھی پھر اس کے بعد یہ ریسی پی ہم نے ریڈی کی برف کو چھوٹی پیسیز میں کر لیں گے کہ وہ بس اچھی طریقے سے ٹوٹ جائے جی تو برف جو ہے تو وہ اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے چھوٹی پیسیز میں کر لیا ہے اب ہم دو پیکٹ اس میں نمک ایٹ کریں گے نمک ہم اس میں اس لیے ایٹ کریں گے کہ برف تو ویسے بھی تھنڈا ہوتا ہے اور نمک کی وجہ سے یہ مزید تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس میں آئس کریم دس سے پندرہ منٹ میں فریز ہو جاتا ہے فریزر میں اتنا ٹائم لگتا ہے بننے میں اس سے کئی جلتی یہ اس برف میں بنے گا نمک مکس ہونے کیلئے ہم اس کے اوپر ایک کپ پانی ڈالیں گے مکس کریں گے اور یہ جو ہے تو ریڈی ہو چکا ہے اب ایسا ہم ایک برطن لیں گے یا کولر لیں گے اور اس میں سارے برف کو اس میں ڈال لیں گے اور اس میں ہم جب آئس کریم بنائیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے تو پھر اچھی طریقے سے اس کو ہم مکس کریں گے سب سے پہلے ہم آئس کریم دیکھ لیتا ہے تو یہ اچھی طریقے سے تھوڑا بہت ٹنڈا ہو چکا ہے اب اور ٹنڈا آئس کو ہم برف میں کریں گے اور آئس کریم بنائیں گے ہم اس سے اور جتنا آئس کریم بنا ہوا ہے تو ان سب کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ شاپر میں ڈال لینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ سا برن کر دینا ہے کہ اس سے آئس کریم جو ہے تو برف میں نکلے نہیں اگر شاپر پھٹ گیا تو سارا نمک جو ہے آئس کریم میں مل جائے گا اور پھر آئس کریم کا ہو جائے گا ستیان ناس تین شاپر اس کے بن چکے ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم اب رکھیں گے برف میں اور اچھی طریقے سے اس کے اوپر ہم سارا برف اس کے اوپر ڈال لیں گے اور اس کو پھر اچھی طریقے سے پورا شیف کریں گے اور بہت تیز بھی نہیں کرنا ہے کہ سارا شاپر جو ہے تو اس کے اندر ہی پٹ جائے اور سب کچھ خراب ہو جائے اسی طریقے سے آرام آرام سے کرنا ہے اور دس سے پندرہ منٹ میں یہ آئس کریم ریڈی ہو جائیں گے تھوڑی دھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو سیٹ کرتے رہیں گے کہ اچھی طریقے سے یہ اس میں جم جائے اور پندرہ منٹ کے بعد ہماری آئس کریم جو ہے تو وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے جم چکی ہے اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو اوپن ہم نے کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ ریسیپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی ایزی اور ٹوک ریسیپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے ساتھ پھر کومنٹ باکس میں شیئر کریں کہ یہ ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ اور جانے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مست ہے اور وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اوکے اللہ حافظ